بسم اللہ الرحمن الرحیم مردانہ باندہ کا شکار افراد کے لیے بہترین توفہ اپنے داتوں بچوں کی رونک سے مہکائیں بے اولاد افراد آپ محیوس نہ ہوں مکمل علاج جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کا دعا سب خیرے سے ہوگے آپ بھی چھوٹی سی کمزوری زندگی کی بڑی محرومی کا سبب بن سکتی ہے جی ناظرین میں آج مردانہ باندہ کے بارے میں بات کروں گا جس کی وجہ سے انسان کی خوشیاں اور دوری جائے جاتی ہیں جب میاں بیوی ایک سال تک درست حقوق کے زوجیت ادا کرنے کے باوجود اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں اسے باندہ باندہ کہتے ہیں شادی شدہ جوڑوں میں شادی کے پہلے سال اصول حمل کا امکان اسی فیصد ہوتا ہے جبکہ شادی کے دوسرے سال اسی افتدائی سو فیصد میں سے حمل کامیابی کا امکان دس فیصد تک رہ جاتا ہے باندھ 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 دو طرح دون کرنے کے خوشیاں پرائیمری انفریٹی اور سکیکنڈی انفریٹی پرائیمری انفریٹی پرائیمری انفریٹی میں وہ شادید جوڑے ہاتے ہیں جو ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو یعنی جن کے ہاؤں حملقرار نہ پایا ہو اور کوئی اولاد نہ ہوئی ہو سکیکنٹی انفریٹی اس قسم میں وہ شادیشتوں جوڑے آتے ہیں جن کے ہاؤں ایک اولاد ہو لیکن وہ مزید اولاد پیدا نہ کر پا رہے ہوں اس کے علاوہ باندٹک 인� جب strings مغداح علیت میں سپرم کی کمی تھی ہے سپرم کی تین قسم کی بیماریاں ہیں ولیگو سپرمیاں، ایزو سپرمیاں اور نیکر سپرمیاں ولیگو سپرمیاں، مردانہ باندٹک Lud account کی ایک وجہ منی میں سپرم کی تعداد کا کم ہونا منی میں سپرم کی مناسب تعداد دو سو ملین سے چھ سم ملین ہوتی ہے پچاس ملین ایکٹیر سپرم ہوا یا پچاس ملین ایکٹیف سپم سے کم ہو تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا اگر کسی کے پاس دو سو ملین ہو اور سیمٹی فائی پرسن ایکٹیف ہو تو یہ ایک سو پچاس ملین ایکٹیف سپم بنتے ہیں اگر اسی طرح اگر کسی کے پاس دو سو ملین ہو اور ستتر پرسن ایکٹیف ہو تو یہ ایک سو چاریس ملین ایکٹیف سپم بنتے ہیں اگر کسی کے پاس دو سو ملین ہو اور سسٹی پرسن ایکٹیف ہو تو یہ 120 ملین ایکٹیف بنتے ہیں ناظرین اگر سپام کی مناسب تعداد 120 ملین سے کم ہو تو اولیگر سپامی اکلائے گا ناظرین اولیگر سپامی کی کئی وہ جواد ہیں جیسے کہ مادر تولید کا کم بیدا ہونا انٹیوز میں نقص ہونا جو سپام کے اجتراسل کی طرح لے جاتی ہیں ذینی و جسمانی بیچینی اس کے علاوہ سیگرڈ نوشی کا بکست استعمال گرم پانی کی ٹاپ میں دیتان آتے رہنا وغیرہ یہ وہ تمام وہ جواد ہیں جو سپام کی تعداد میں کمی کا باعث بنتی ہیں ایک منٹ میں پچاس ہزار سپام پیدا ہوتے ہیں ایک دن میں بہتر ملین اور یہ سپام پیٹی فور ڈیز میں مچور ہوتے ہیں ناظرین اس کے بعد دوسری نمبر پر ایزو سپامیہ منی میں سپام کی بلکل غیر موجودگی ایزو سپامیہ گلاتی ہے اس بیماری میں سپام بلکل پیدا ہی ہی نہیں ہوتے مادر تولید میں سپام بلکل پیدا نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب انفیکشن ہے ایزو سپامیہ کے مزید دو اقسام ہیں اگر خوشیہ سائز میں نارمل ہو اور ہرمون لیول بھی نارمل ہو تو جو تناسر کے ترمیان نالیہ باندھونے کو ایزو سپامیہ کہتے ہیں یہ مادر تولید کو بایر نکالنے والی نالیوں کو چوڑ لگنے یا ان میں نقص پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں دوسری نمبر پر نان ایزو سپامیہ نادرینیس بیماری میں مادر تولید میں سپام کا بیدا نہ ہونا خوشیوں کو بیشی ہوتا ہے جس کی وجہ خوشیوں میں نقص ہونا اس کے لئے خوشیوں میں پیدایشی نقص ہونا ہرمون لیول نارمل نہ ہونا خوشیوں کا انفیکشن تیز بخار بھی اسی وجہ بنتا ہے نیکرو سپامیہ نیکرو سپامیہ بائن بائن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مادر تولید میں سپام موجود تو ہوتے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں ہوتے ہیں اور مردہ ہونے کے باعث وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ حمل قرار پانے کا باعث بن سکے انٹی بائیڈیز اور انٹی سپام کا موجود ہونا کیونکہ ان کی موجودگی میں سپام زندہ نہیں رہتے منسلسل بخار کی ویسے جسم کا زیادہ گرم نینا خوشیوں میں نقص ہونا خوشیوں کے سولش ہونا الکور اور ڈرنگز کا استعمال بھی بائن بائن کا اور سپام کے مردہ ہونے کا سبب بنتا ہے ناظرین سپام کی بیماری کے علاوہ خوشیوں کی بیمارییں بھی مدانہ بائن بائن کا باعث بنتی ہے خوشیوں کے دو قسم کی بیماری ہیں ویڈرکو سیل اور ہائیڈرکو سیل ہائیڈرکو سیل اس بیماری میں خوشیوں کے اپر گوشت بڑھ جاتا ہے ویڈرکو سیل خوشیوں کی اس بیماری میں خوشیوں کے ساتھ نامییں کھول جاتی ہیں کیونکہ سپام خوشیوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ہیڈرسیل اور ویڈرسیل کی بیمارے بھی سپم پرلوس کرنے میں حائل ہوتی ہیں ان تمام وجوہات اور اسباب کو مجھے نظر رکھتے ہوئے تاثیر دوحانہ کے مائرین، حکمہ، ڈاکٹرز، لیٹی ڈاکٹرز اور فارماسیسٹ اور سینٹس نے مختلف قسم کی قیمتی جڑی بیوٹیو پر تحقیق اور ریسارچ کے بعد مدانبانٹا کے مکمل خاتمے کے لیے بہترین نتائج کا حامل فارمولا مطارف ہو رہا ہے اس فارمولے کو تاثیر تلائی سپم گلکورس کا نام دیے گئے یہ کورس سپم کی افضائش کو مستقیل بنیادوں پر بحال کرتا ہے یہ مردوں کا جو سمع حیات میں ہونے والی تبدیلیوں کے افضائشی ہرمون ایج جی ایج کی سپم کے سطح میں اضافہ کرتا ہے بیولار افراد کے سپم کم ہو پنکو ماجہ تولیت میں سپم کو نارمن حالت میں داتا ہے یہ کورس کریم منی کی کمزوری اور اس کے قدرتی طرح سب کو دروس کر کے اس کے قوام کو ٹھیک کرتا ہے اس کے استعمال سے ہی پولیگو سپمیاں، ایزو سپمیاں اور نیکرو سپمیاں جیسی بیمارے سے مکمل طور پر نجار بن جاتی ہے اس کورس کے استعمال سے ہر طرح کے انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور یہ کورس مادے تلیوت کو بڑھا کر سپم کو اضافت کے قابل بڑھتا ہے اس کورس میں شامل قیمتی دیسی مرکبات نہ سے اس مادے تلیوت کو بڑھانے بلکہ اسے گڑھا کرنے بھی موستر ہے یہ کورس سیمن میں موجود پس سیل کو ختم کرتا ہے اور دوبارہ ہونے سے رکھتا ہے یہ کورس سپم موٹیلٹی یعنی سپم کی حرکار کو سکنات سپم مارفولوجی یعنی سپم کی شکل افسر کو بہتر اور دروس حالت میں لاکر تمام مسائل کو دور کر کے آپ کی اولاد کو خوش شکل، سیجمان اور مکمل خطوخہ کے ساتھ جنب دینے میں محامل ہوتا ہے اگر آپ بھی مادانہ بانٹن کا شکال ہے تو دیر نہ کریں بلکہ آج ہی تاثیر دوحانہ تشریف لائیں اور مادانہ بانٹن سے مکمل نجات اثر کریں اپنے اندر کو خوشوں سے پھریں ناظرین آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو یہ کوس برزیلی آرڈم گوا سکتے ہیں اس کے بدلکہ مزید معلومات اور انمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوحانہ اوفیشل وزٹ کریں اس میں وہ تمام باتیں بتائیں گی ہیں جو آپ کو ذریعی میں کامیاب صحت مند مرد بنانے کے لیے ضروری ہیں اگلے پوروام میں ایک نئے مضیب ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ